بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے ویلکم ٹو ایزی کیچن ریسپیز تو آدمی میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور روایتی ریسپی دے کر آئی ہوں جی ہاں تو آج کی ہماری زبردستی ریسپی ہے لہور شہر کی بہت ہی مشہور ڈش کالی مرچوں والے انڈا چنے بلکل ہوتل سٹائل بنائیں گے ویسے ہی ٹیسٹ ویسے ہی ٹیکچر تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں میں نے 250 گرام یہاں سفید چنے لے لیے ہیں ان کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا کوئی ہم نے سوڈا شامل نہیں کیا تھا بھگوتے وے جسٹ ہم نے نارمل پانی میں اس کو بھگو دیا تھا اوور نائٹ کے لیے تو پھر ہم اس کو بوائل کرتے وقت ہم نے اس کے اندر ہاف ٹیسپون کھانے کا سوڈا اور ہاف ٹیسپون نمک ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے ایک بات کا خیال رہے کہ بوائل ہم نے بہت اچھے سے کرنا ہے بہت اچھے زیادہ گلے بھی ہونے چاہیے ہمارے چنے تو چلیے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو یہاں پیاز لے لیے ہیں میڈیم سائز کی اسی کے ساتھ آٹھ دس ہری مرچیں لے لیے ہیں ان دونوں کو ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھا سا اس کا پیس تیار کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی یہاں میں نے ہاف کپ گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں گھی میں میں پیاز اور ہری مرچوں کا پیس شامل کر دوں گی تو یہ پیس میں نے تمام اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس پیس کو ہم نے پیاز کے اور ہری مرچوں کے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ تو یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے فرائے کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب بہت اچھی سے اس کے اندر سے خوشپو آنے لگی ہے ہری مرچوں کی تو اب اس کے اندر کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے گرم مسالہ دو تیز پتے ہیں ون ٹیبل اسپون زیرا چار چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اسی کے ساتھ ون ٹیبل اسپون لسن درک کا پیسٹ اور یہ تمام گرم مسالہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو بس اس کو اچھے سے ہم نے دو تین منٹ تک اس کو اس طرح فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے تو چلیے اب اس میں مسالے شامل کریں گے موسٹ امپورٹن انگریڈینٹ ہے اس کا یہ ہے بلیک پیپر کرش کالی مرچیں کٹی ہوئی گھر میں کٹکوٹ کے ڈالنی ہیں آپ نے پاودر شامل نہیں کرنا ہے ون ٹیبل اسپون دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون حلدی پاودر اسی کے ساتھ یہاں نمک شامل کریں گے نمک تھوڑا سا کم ہی شامل کریے گا کیونکہ ہم نے چنے بوائل کرتے بھی نمک شامل کیا ہوا ہے تو بس یہ بہت ہی سمپل سے مسالے ہیں اور اتنا زبردست چیزٹ آتا ہے اس کا کہ بلکل ہوتل سٹائل تو چلیے زبردست یہاں ہم نے مسالہ چار سے پانچ منٹ بھون لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں اب میں ہاف کپ دہی شامل کر دوں گی دہی کے ساتھ بھی ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تو یہ دیکھئے دہی کے ساتھ بھی ہم نے اچھا سا بھون لیا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا زبردست مسالہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے مسالہ اب لاسٹ انگریڈیر ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاورڈر یا چکن کیوبز بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کو انہینس کر دے گا اور زیادہ مزے کا کر دے گا فلیور بس ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کے ٹیماٹر یا لال مرچے یا کٹی ہوئی لال مرچے شامل نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کا فلیور اور کلر خراب ہو سکتا ہے تو چلیے اب اس کے اندر ہم بوائل چنے شامل کر دیں گے تو اس طرح سے یہاں ہم نے تمام چنوں کو شامل کر دیا ہے تو اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں زبدست سے ہمارے چنے بلکل ریڈی ہیں بلکل ہوتل سٹائل اس کا ٹیکچر دیکھئے اس کی لک دیکھئے کتنی خوبصورت آئی ہے لگ رہا ہے نا بلکل ہوتل والے چنے تو بس اس کو زبدست سے نان کے ساتھ اس کو سرف کریں اور انجوائی کریں تو ریسی بھی پسنا ہے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کریں کومنٹس کریں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ